دیکھیں نا جن سے اللہ نراز ہوتا ہے ان کوئی سائن ہی نہیں ملتے وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی مسئیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے ان کا کھانا پینا ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے یعنی اللہ ان سے اس حد تک نراز ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیر ہی نہیں کر رہا جس شخص سے اللہ نراز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت اور یہ کون ہے کیا تُو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھولیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھولا دیا اولائقا ہم الفاسقن یہی تو فاسق ہے تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھولا دیا اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا مجھے یہ بتائیں ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے کلاس میں آگیا ہے دین کا لیکچر سننے آگیا ہے کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے کہیں